انسان اپنی ویلیوز سے سٹک کرے گا نا ہوتا مشکل ہے اپنے اصول پر کھڑے رہنا لیکن اس کی ایک عزت بان جائے گی انسان کی عزت جو ہے نا تب بنتی ہے جب وہ کسی چیز پر ڈڑ جاتا ہے غلط پر بھی ڈٹے گا یا صحیح پر بھی ڈٹے گا اس سے اس کی عزت ضرور بنے گی معاشرے کے اندر جب انسان اپنے موقف کو آگے پیچھے آگے پیچھے ردو بدل کرتا رہتا ہے نا تو اس کے اندر عوام میں اس کی نئے عزت نہیں ہوتی لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو آکے فرملی ایبسلوٹ ہیں اب جیسے کہ آج ہی کی موجودہ دور کے پر ہی دیکھ لیتے ہیں میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ آپ ایک شخص کو ایبسلوٹ ایول کہہ دیں آپ ایک چیز کو ایبسلوٹ ایول کہیں کیونکہ ہم نے زندگیاں چلائیں ہیں ہم نے گھر بھی چلائیں ہیں ہم نے معاشرے بھی چلائیں ہیں ایک شخص ملک چلا رہا ہے مگر ایک آدمی ملک چلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں تم سب کو علل اعلان شر سمجھتا ہوں تم میں کوئی خیر نہیں ہے بہت ٹھیک ہوگی ایک ڈپارٹمنٹ میں خیر نہیں ہے نا بہت انہوں نے چوری کی ہے بہت بڑا شر ملک کا پیسہ لوٹ لیا بہت بڑا شر ہے ملک کو مفلوج کر دیا بہت بڑا شر ہے ملک جو ہے وہ کشکول لے کے کھڑا رہا ہے بہت بڑا شر ہے عوام کا پیسہ خون چوس کے چلے گئے بہت بڑا شر ہے سزا ملنی چاہیے ضرور ملنی چاہیے کیسز ہونے چاہیے ضرور ہونے چاہیے لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاشرہ تھا جن کے ساتھ آپ نے اپنی سلطنت بھڑی کی دنیا میں علم کی اور عمل کی کیا آپ کو سارے اولیاء اللہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے یا آپ نے ایول کے ساتھ شر کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے کام چلائیں ان کے ساتھ ایک لیول تک انگیج نہیں ہوئے ان کے ساتھ ان کو بہتر کرنے کے لیے وقت دیا ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے دوسری چیزیں کی ہیں اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام پبلکلی کیوں نہیں لیا یہ آج میرا قوم سے یہ خطاب ہے یہ آج میرا الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے منافقین کو جانتے تھے جو عبداللہ بن عبی کی فوج کے لوگ تھے جنہوں نے پلان کر کے اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پر بہتان تراشی کی ایک عورت کی عزت کو امت کی ماں کی عزت کو روندنے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیم کرنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ٹولے کا نام صرف ایک آدمی کو بتایا اور وہ تھے خزیفہ رضی اللہ عنہ تو جب بھی کسی جنازے میں خزیفہ نہیں ہوتے تھے نا تو حضرت عمر آ کے پوچھتے تھے ان سے یار یہ اس لسٹ میں تو نہیں ہے پھر اپنے بھی پوچھتے تھے آ کے کہ بھئی میرا نام تو نہیں ہے حالا کہ حضرت عمر تو جنت ہی آدمی ہے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہو گئی تھی کیا کیا نہیں کیا انہوں نے امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام ایکسپوز نہیں کیا تاکہ معاملے چلتے رہیں سلسلے چلتے رہیں وہ دنیا کا اتنا عظیم لیڈر جس کی ریاست کے اوپر اتنی بات کی جاتی ہے اس نے کتنے لوگوں کے راز رکھے ہیں اور اس کو پیچھے سے ڈیل کیا ہے اور انہیں پبلک ایکسپوز نہیں کیا اور جب آپ کو فتح مکہ ہوئی ہے تو آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ پرابلم رہا رائیولری کا آپ نے ان کو عزت دینے کے لیے کہہ دیا کہ جو ان کے گھر چلا جائے گا میں انہیں امان دے دوں گا یہ تھا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماف کرنے والا درگزر کرنے والا کہ ہم اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پروں کو جھکا دیں ان کے ساتھ آپ پیار محبتوں سے بات کریں ٹھیک ہے لیکن آپ نے سختیاں بھی اپنائی ہیں آپ نے ایسی ایسی آپ نے پانچ لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کعبے کا گلاف بھی پکڑ کے کھڑے ہونا تو میں ان کو جو ہے نا ان کو سزا دینا اور آپ نے پھر ان کو سزا دینا لیکن وہ گستاخر رسول تھے تو گستاخر رسول کو تو ایمنسٹیاں دے دی گئی اس ملک میں گستاخر رسول کو سٹیٹ کی طرف سے ایمنسٹیاں دی گئی ہیں چاہے وہ آسیا بی بی تھی یا چاہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے یہ فرانس کے مسئلے تھے اور جو فرانسی سفیر کے مقابلے میں جو پوائنٹس رکھے گئے تو وہاں تو آپ نے خموشیاں اپنائی ہیں آپ نے ریمن ڈیویس جیسے آدمی کو آپ نے ان کو جو ہے وہ لیوریجز دیا اگرچہ وہ ایجنسیوں کے نزدیک جو ہے کوئی مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے اس کو جانا دیا لیکن جو آپ کے سیاسی مخالفتیں ہیں ان کو ڈیل کرنے کا طریقے کار میں میرا اختلاف یہ ہے کہ یہ طریقے کار نہیں ہے کہ آپ نے ایک بالکل ایبسلوٹ دو انڈز کھڑے کر دی ہیں کہ بھائی یہ پیور ایول ہے اور میں پیور گوڑ ہوں اس طرح نہیں چلتا اور پیور حق جو ہوتا ہے نا وہ توحید پہ کھڑا ہوتا ہے پیور حق جسے کہتے ہیں نا اس کی بنیاد توحید ہے توحید وہ جس کے اندر شرک نہ ہو اور یہی لا الاللہ کی بنیاد ہے اور یہی ایہا کا نابود و ایہا کا نستعین کی مراد ہے اور آپ ایہا کا نابود و ایہا کا نستعین بھی کہیں اور جا کے کسی قبر کو جا کے سجدہ بھی کرتے ہیں اپنے سیاسی کریئر کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو حیرت کی بات ہے لیکن میں کردار سازی نہیں کروں گا میں ایون خان صاحب کی بھی شرکیں باوجود بھی خان صاحب میں خیر تلاش کروں گا اور میں دوسری کو بھی اندر شرک ہوتے بھی اس کی خیر تلاش کروں گا سسٹم ایبسولوٹ ایبسولوٹلی شرک کہہ کے نہیں چلائے جا سکتے اور اگر وہ ہے بھی صحیح تو کام ورکیبلیٹی سسٹم کی جو ہوتی ہے نا وہ فتووں پہ نہیں کھڑی ہوتی ورکیبلیٹی تو منافقین کے ساتھ بھی کرائی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقین کو بھی جو ہے پورا مدینہ اپنے ان کے ساتھ چلا ہے حالانکہ وہ اتنی اتنی گندی گیمز پلان یہودی ماں پہ علیدہ کھڑے میں تو ان کا کیا اس طرح ڈیل کیا گیا ہے کہ جس طرح آج بالکل ایک نیرٹیو کو اس طرح بنا دیا جیا ہے کہ ان کے ساتھ کام ہی نہیں کیا جا سکتا مطلب آج ہمارے ملک کی سیاسی حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی نیرٹیو میں کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جہاں میں اگر ہلکی سی بھی کوئی علمی بات کرنا چاہوں کوئی علمی سٹانس دینا چاہوں کسی کے بارے میں بھی مجھے آج اس کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے شیخ صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ ہم لوگ جو علمی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح فیصلے نہیں کر سکتے علمی لوگ اس طرح سے فیصلے نہیں کرتے دیندار لوگ ایسے فیصلے نہیں کرتے کہ اگر ہر چیز کو خیر اور شرمی رکھنا ہے تو بھائی جن پھر ایبسولوٹ شر کہیں گے نا آپ پھر جب امریکہ کو آپ ایبسولوٹ شر کہہ رہے ہیں تو پھر امریکہ کی ہر چیز کو ایبسولوٹ شر کہہ رہے ہیں نہ اس کا کوئی آئیٹم استعمال کریں نہ وہاں پھر آپ سفر کریں نہ ان سے کوئی تعلق آگر ایبسولوٹ شر کہنا ہے اپنے امریکہ کو ایبسولوٹ شر اگر آپ نے کہنا پھر آپ امریکہ کا نام بھی مو سے لینا نا کفر کہہ دیں اس کو پھر سارے لوگوں کو واپس بلائیں اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں رہ رہے ہیں انہیں یہ فتوہ دیا جائے کہ دیارے کفر میں رہنا حرام ہے سوائے تین پرپسز کے جو اسلام کہتا کہ یا آپ تبلیغ کے لیے جائیں یا آپ وہاں پر جو اللہ والا کرے بزنس کے لیے جائیں اور واپس آ جائیں یا پھر آپ وہاں میڈیکل پرپس کے لیے جائیں تو باجن اگر اسلام کی بات کرنی ہے تو پھر پورے اسلام کی بات کریں اللہ قرآن میں کہتا ہے لیکن جب امریکہ سے کام نکالنے کی بات آتی ہے تو وہاں اپنی ایبسولوٹ نوٹ کو انسان توڑتا ہے پھر اپنی اور یہ زندگی ہے نہیں بھئی اس طرح نہیں چلا جا سکتا ان سے تجارت بھی کی جائے گی ان سے ٹریڈ بھی کیا جائے گا اور ان سے ہتیار بھی لیے جائیں گے کیونکہ آپ سے زیادہ اچھی ہتیاروں کی انڈسٹرییاں تو آج ان کے پاس ہیں اور اس کے اندر تو اچھا سائبر سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا پیو بناو ہے دنیا کا یہ اسرائیل بناو ہے سب سے زیادہ سائبر سیکیورٹی تو کیا مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ ورکبل ریلیشنشپس نہیں بنائی بھی اگرچہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کو اپنا ولی اور دوست نہیں بنانا یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے کیا جو ہمارے ملک کے اندر بھی جو دوسری سیاسی لوگ ہیں ان میں جتنا شہر موجود ہے میں ابھی الالالان کہتا ہوں وڈیرہ بازی ان میں ہے اور آپ کا جو ہے فیوڈلزم ان کے اندر ہے اور ملک کو کھانے کا معاملہ ان کے اندر ہے اور جو ہے بدماشی ان کے اندر ہوگی مگر کیا کوئی ورکبل ریلیشنشپ ہو سکتی ہے یا نہیں کیا ملک اس طرح چلتے ہیں کہ میں ایبسلوٹلی سب کو ایول کہہ کے کسی قسم کی ورکبل ریلیشنشپ نہ بناو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا اور آپ نے آپ نے سزائیں بھی سنائی ہیں آپ نے کوٹس بھی چلیں آگے سے